اسلام علیکم ناظرین میں وسیم ساجد آج آپ کے لیے بڑی زبردست ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں اکثر فارمرز کی طرف سے کال مسئول ہوتی ہے کہ ہمارا جو بٹیر ہے یہ بیمار ہو گیا ہے اسے زکام ہو گیا ہے اس کی جو ٹانگیں وہ کمزور ہو گئی ہیں اگر بٹیر بیٹھ جائے تو اس سے چلا نہیں جاتا تو میں آپ کو بتاتا جلوں کہ موسم جو ہے تبدیل ہو رہا ہے اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے انسانوں کو بھی بیماریاں آتی ہیں نزلہ زکام اور سسی آ جاتی ہے اسی طرح ہی ان پرندوں کے اندر یہی سیچویشن ہوتی ہے اور دوسری بات یہ کہ اکثر لوگ دور دراز علاقوں میں بٹیر کو شفٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بٹیر اچانک کمزور ہو جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بٹیر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیا جاتا ہے تو آپ نے جاتے وقت ہی ان کے سامنے پانی نہیں رکھنا کیونکہ ان کا میدہ خالی ہوتا ہے اور جب آپ تھنڈا پانی ان کے سامنے رکھیں گے تو بٹیر کو جو فلو ہو جائے گا یعنی کہ زکام ہو جائے گا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پہلے اسے ہلکی سی فیڈ دینی ہے اور فیڈ کے بعد آپ نے اس کے سامنے پانی رکھنا ہے اس کے بعد اگر بٹیر کو کوئی مسئلہ آگیا ہے تو میڈیسن میں نے آپ کو دکھائی بھی ہے اور میں آپ کو اس کے مطلق تفصیل بھی دیتا ہوں یہ ڈاکٹر کی طرف سے رکمنٹ گئی گئی ہے تو آپ نے اس کو بھی دیکھ لینا ہے اور یہ میڈیسن خرید کر اس چوزے کے لیے استعمال کر لینی ہے اس کے علاوہ لوگ دور دراز علاقوں سے آتے ہیں اور فارمر سے ہزار پندرہ سو دو ہزار بٹیر خرید کر لے جاتے ہیں اور پھر اپنے علاقوں میں جا کے اس کی مارکٹنگ کرتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی میں ایک مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کا بٹیر ایک سو دس گرام کا ہو جائے یا ایک سو پانچ کا ہو جائے سو گرام تک چلا جائے تو آپ اس کو فیڈ نہ ڈالیں کیونکہ جو فیڈ کی فیب ہو رہی ہے وہ تقریباً 33 سو روپے کی مل رہی ہے آپ کو چاہیے کہ آپ مکی لیں جسے مکی بولتے ہیں مائز تو اس کو باریک کریں اس کا دلیا سا بنوالیں وہ اس کے سامنے ڈالیں کیونکہ آپ نے گوشت کے لیے یہ سیل کرنا ہوتا ہے ایک تو اس کا گوشت ہے ہارڈ ہو جائے گا اور دوسرا ہے آپ کی فیڈ کی جو آدھی بچت ہو جائے گی یعنی کہ جہاں پہ آپ کی بوری 33 سو روپے کی آنی ہے وہاں پہ مکی جو ہے وہ آپ کو سولہ سترہ سو اٹھارہ سو تک مل جانی ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے بریٹر بنانے ہیں یعنی کہ ان سے انڈے لینے ہیں تو پھر آپ نے مکی بغیرہ نہیں ڈالنی ہے تو یہ میں اپنی پہلی ویڈیو کے اندر بھی بتا چکا ہوں اگر آپ نے بریٹر بنانے ہیں تو پھر جسٹ آپ اس کو پہلے دن سے لے کر بریٹر بنانے تک نئی پیڈ ڈالیں لیکن اگر آپ نے گوشت کے مقصد کے لیے ان کو رکھنا ہے تو جب بٹیر کا وزن 110 گرام تک پہنچ جائے تو پھر آپ اس کو دیسی پیڈ مکی بغیرہ ڈال لیں اس سے آپ کی بچت ہو جائے گی اس کے علاوہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر اس کو بخار بغیرہ ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ کولڈ ریکس ایک سیرپ ہے یہ آپ نے پرچیز کر لینا ہے یہ فلو فیور اور کھنڈ کے لیے اور کھانسی کے لیے بڑا فائدہ مند ہے فارمرز نے یہ پریکٹیکلی اسے استعمال کی ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں 120 ملی لیٹر اور پھر میں آپ کو مقدار بھی بتاؤں گا کہ آپ نے کتنی مقدار ڈالنی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی مسئلہ آتا ہے کوئی بھی پروپلم آتی ہے تو یہ ایک نووی ڈیٹ سیرپ ہے ایک آپ نے یہ پرچیز کر لینا ہے اس کے بعد بروپین یہ سیرپ آپ نے دین ہے یہ سیرپ فارمر جو استعمال کر رہے ہیں اس کی دی گئی معلومات کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ نے یہ تینوں سیرپ لگا دینے ایک ملی لیٹر جو یہ سیرپ ہے یہ ایک لیٹر پانی کے اندر ڈالنے ہیں اس کے علاوہ اسی طرح اس میں سے اور اسی طرح یہ نووی ڈیٹ سیرپ میں سے یعنی کہ اگر آپ ایک لیٹر پانی لیں گے اس میں تینوں سیرپ میں سے ایک ایک ایمل آپ نے ڈال دینا ہے اور اس کے سامنے رکھ دینا ہے اس کے بعد ایک دن کا آپ نے وقفہ ڈالنا ہے اور دوسرے دن پھر یہی سیرپ اس کو دینا ہے تین سے چار دفعہ جب آپ یہ سیرپ استعمال کروا لیں گے تو بٹیرہ آپ کا بالکل فٹو ہو جائے گا جی تو ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو آپ نے لائک کر دینا ہے چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ جو ہر نئی آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے جی تو ناظرین ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ